شورٹ موویز کی سیریز کتنے دور کتنے پاس کمیریکن کونسلیٹ میں پریمیر شو ہوا کونسل جنرل امریکہ کہتے ہیں کہ یہ شورڈ موویز پاک بھارت کے درمیان عمر کا پیغام پہنچانے کا سبب بنے گی پاک بھارت اشتراف سے بڑھا ہے گئی شورڈ موویز کی سیریز کتنے دور کتنے پاس امریکن کونسلیٹ کرانچے میں پریمیر شو امریکن کونسلیٹ بمبئی میں بھی منقضہ شو آن لائن رہا ریمیہ شو میں دکھائی گئے شورڈ مووی نانی کی کہانی بھارت جانے کا جنور رکھنے والی نانی کے گرد گھومتی ہے جس کا اکلوتا کم سے نواسا جمع پونجی سے بھارت پوچانا چاہتا ہے مگر ناکام رہتا ہے کون سال جنرل امریکن مارک سٹو کا کہنا تھا شورڈ موویز کی سیریز کتنے دور کتنے پاس پاکستانی اور بہاتی فلمسازوں کے مشترکہ پیشکچ ہے جو ویب سائٹ پر دکھائی جائے گی اس سے دونوں ملکوں کے درمیان امنوں محبت کا پیغام پہنچے گا we all know that there are tremendous ties of history and culture between indians and pakistanis every time i speak with pakistani alumni of u.s exchange programs they come back and tell me about interactions they've had with indians as part of these programs and how much they learn about the shared cultural touchstones between the two peoples and between the two populations producer و director سید عرباب نے کہا ہر فلم کا دورانیا 20 سے 30 منڈ کا ہے سیریز کتنے دور کتنے پاس میں آٹھ شورٹ موویز بنائی گئی ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کو قریب لانا ہے basically یہ جو project ہے یہ inspire ہوا تھا میری ایک previous film سے i made this film matched on TV platform اور اس میں ہم لوگوں نے یہ ہی کیا تھا کہ we work with another channel aray indian channel اور اس میں ہم لوگوں نے ملکے ایک film منائی تھی half of the team was from india half of the team was from pakistan اور ہم لوگوں نے ملکے ایک film منائی تھی تو اسی کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ project شروع کیا شو کی کانفرس میں امریکن کونسلیٹ بمبئی سے بہتی نوجوان فلم سازوہ کونسل جنرل نے بھی آن لائن ازارے خیال کیا تقریمہ ادھکا جاوی شیخ گلوکار فاخر فخر عالم شیمک کرمانی اور فلم پروڈکشن سے وابستہ شخصیات وہ امریکن کونسلیٹ اسٹاف نے بھی شرکت کی کیمرمن سید تابش کے ساتھ حفظ انساری میٹروان نیوز کراچی